گرام پنچھات مہوکان سمسیہوں کو گھر بن گیا ہے سرپنچ سچیب کی منمانی کے چلتے گاو کا برا حال ہے بھاری بارش کے چلتے کچھے گھر گرے ہوئے ہیں آواز یوجنا کا لاب ابھی تک کسی کو نہیں مل پایا ہے سمسیہ گرام باسیوں نے اپنی سمسیہ کے سمبند میں کلیکٹر اور مکھی منتری کے نام گیا پنسوپا ہے آپ کو بتا دے کہ پچھلے دنوں ہوئی بارش سے ہر جگہ نقصان ہوا تھا جس کے بعد زلے میں محض بیس کلومیٹر دوری ست گرام مہوکان کے گرام باسی اپنی سمسیہوں کو لے کر کلیکٹر پہنچے انہوں نے بتایا کہ ستی بہت خراب ہے ہمارے گاو کی طرف پچھلے پانچ سالوں میں سرپنچ اور سچیب ہری سنگھ رگونشی کے دورہ کوئی کارے نہیں کیا گیا ہے نہ ہی کسی بھی پاتر ہیتگراہی کو آواز یوجنا کلاب ملا کچھ سمیں پہلے ہوئی بارش سے گھر کی دیواریں دھارا شاہی ہو گئیں لیکن کسی بھی پرشاہس نے کدھکاری کے دورہ ہمارے گاو کی طرف نہیں دیکھا گیا وہیں سمدھ میں لگبھا گادھا سیکڑا گرام باسی انہیں کلیکٹر پہنچ کر مکھی منتری کے نام گیاپن سوپا ہے سرکار کے دورہ کی جا رہے وادو میں آخر کس کی کمی سے گرام باسی پریشان ہے میں کیا پرشاہسن کی دوارہ سرپانچ وارسچے پر لاپروہی کی چلتے کارواہی کی جائے گی یہ بڑا سوال ہے کہاں سے آیا ہم سبھی گرام باسی مہو خان سے آیا ہماری شماسیاں یہ ہیں کہ گرام پنچاد مہو خان میں سبھی پاتر لوگوں کو آج تک پردان منتری آواز ہونا کا کوئی لاپ نہیں ملا ہے اور گاؤں میں بیہت خطرنا کستیتی ہے سیکرٹری کبھی گاؤں میں آتی نہیں ہے اور ابھی جو نقصان ہوا ہے وہ بھی ابھی تک اس کا سربی نہیں کرائے گا سبھی گرام باسیوں کو نہیں ملی پورے گرام میں کچھ مکان بن ہوئے جو پارس سے گرگا ہے آپ کا نام میرا نام ایڈوکیٹ سنتوز مونے گناہ